بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کیس پر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے کیس پر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا والا بڑی نسل والا ہمارا بلہ بن جائے گا ایسے اس کے ہاتھ چک کر رہے ہیں ایسے موٹے موٹے سے ہاتھیں ماشاءاللہ اس کے اور اچھا کھانا وانا اتنا زیادہ نہیں کھاتا جتنا پہلے ہم اس کو بار 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 کھلا رہے تھے یہ بلکل بھی ایکٹیو نہیں رہ گیا تھا نا دن میں دو دفعہ تین دفعہ جب آتا تھا کچن میں اور تو اور اوپر پھلانگنا شروع ہو گیا تھا کہ مجھے کھانا دو کھانا دو اب اسے ہم تین ٹائم کھانا دے رہے ہیں اور بہت زیادہ کھانا نہیں دے رہے ہیں اب ایکٹیو بھی ہے کھیلتا بھی ہے اور پیار بھی ماشاءاللہ یہ تو حد سے زیادہ کرتا ہے کیونکہ گھر کا بچہ ہے نا اور اس کی ماشاءاللہ سے جب سے ویکسینیشن ہوئی ہے تب سے ماشاءاللہ اور بھی بہت ہی ہیلتفل ہو گیا ہے اور اچھا یعنی کہ اس میں اب کوئی بھی ایسا وہ نہیں رہ گیا کہ یہ اب ہمیں لگے کہ یہ سوست بیمار کیوں ہیں ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ اور یہ ہم اس کو بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماتھے پہ یہ جو نظر کا ٹکہ لگاتے رہتے ہیں بس یہ کہ ہماری نا یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اس سے نظر نہیں لگے گی امی ہمیں بچپر میں لگایا کرتی تھی تو ہم اپنے بلے کو پکڑ کے ہمارا اپنا کاکہ ہے یہ نا اس کاکے کو لگا رہتے ہیں بار بار ہم دیکھتے ہیں میں بھولتی ہوں بیٹا آج کاکے کو نظر کا ٹکہ نہیں ل گایا بس اس کاکے کا نظر کا ٹکہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے نا ہم ہلکا نہیں ہونے دیتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پاروں کو بھی روز کے روز نظر کے ٹکے لگایا ہوئے ہوتے تھے لیکن جب نظر لگنی ہوتی ہے تو لگی جاتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لڑکا کتنا بتمیز ہے ہر چیز کو اس کو یہ نہیں پتا کہ میری کوئی ماں ہے میری کوئی بہین ہے میں ہاتھ چبا رہا ہوں مار رہا ہوں اس کو یہ گھر اتنا پسند ہے کہتا ہے مجھے یہاں سے نیچے مت اتار میں یہیں بیٹھوں گا سارا دن ماشاءاللہ ویورز آج ہمارا پینڈا ہو گیا ہے ٹوینٹی ٹو ڈیز کا اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی پلے فول بچی ہے یہ اپنی ممہ کا جو ہے ڈروز چھوڑ چکی ہے یہ بار 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 باہر نکلتی ہے یہ اور آئیز بیر جو ہیں بار 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 نکلتے ہیں لڑکا پھر بھی اندر بیٹا رہتا ہے اور یہ والی زیادہ نکلتی ہے یہ جو ہے نا سکو ہماری یہ زیادہ ایکٹیو ہے یہ کمزور سی زیادہ جلدی سے نکل آتی ہے حالانکہ روز کافی گہرا ہے یہ اپنی ماں کے پاس چپک کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور ماں بالکل بھی ان کو باہر نہیں نکالنا چاہی اس نے کر رات کو اتنا پریشان کیا اتنا پریشان کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی بیڈ پہ چڑھ کے آتی ہے بار بار کہتی ہے بچے مجھے وہیں بیڈ کے نیچے چاہیے اس کو بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ اب پہیاں پہیاں چلنا چاہتے ہیں یہ بار بار باہر آتے ہیں ہم سے کھیلتے ہیں اور یہ بہت ماشاءاللہ سے ان کو کھیلنے کی وہ ہوتی ہے کہ ہم کھیلیں اس ٹائم باہر نکلیں لیکن ماں ان کو بالکل نہیں باہر نکلنے دے رہی میں اس سے سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کلوی کو کس طرح سمجھائیں کہ اب یہ بیبیز بڑے ہو چکے ہیں اب ان کو کھیلنا ہے اب ان کو لٹر ٹرین ہونا ہے ماشاءاللہ ٹوئنٹی ٹو دیس کے ہو گئے ہیں سوری ویورز آج یہ پورے ٹوئنٹی ڈیس کے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہوئے ہیں آٹھ یا نو کو تو یہ آٹھ نو کو نہیں پیدا ہوئے تھے پوری دس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے رات کو جب پیدا ہونا شروع ہوئے تو تب دس تاریخ شروع ہو گئی تھی یہ بیس دن کے پورے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ان لوگوں نے آنکھیں جلدی کھولی ہیں وہ ایکٹیف جلدی ہو گئے کلوی آپ دیکھ سکتے کہ کلوی ان کو بیڑ پر دودھ بھی نہیں پلانا چاہتی کلوی چاہتی ہے کہ میں ان کو صرف نیچے رکھوں کلوی ڈسٹراب ہو رہی ہے کلوی کو پتہ نہیں دماغ میں لونہ کی ط بچوں کو یا کوئی کچھ کر دے گا اس کو بھائی بروسہ دکھا دلا دلا کہ ہم تھک گئے ہیں کہ کلوی اب کچھ بھی نہیں ہوگا بچے باہر لیا ہو بچوں کو ہم دوسرے گھر میں شفٹ کر دیں لیکن نہیں کلوی نہیں مانتی کلوی کلوی کل رات کو سونے بھی نہیں دے رہی تھی کلوی کہہ رہی تھی جب تک بچے نیچے بیٹھ کے نہیں جائیں گے بچے ہمیں باہر نہیں رکھوں گی ویورز یہاں پہ ہے گلی کا غنڈا اور یہاں پہ میری کھیل رہے ہیں فامین آگی فامین اور بلونی اور وہ سارے ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی بانڈنگ ہے بہت اچھی ان کی بنتی ہے آپس میں وہ چھوٹا سا معصوم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہاں پر آکے اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ایسے گل مل جاتے ہیں کہ جیسے ہم ہوں مار رہا ہوں تو آج جو ہے ماشاءاللہ ہمارا فامین اس کو بہت مار رہا تھا وہ بچہ صرف کھانا کھانے اندر آتا ہے صبح اور شام چکر لگاتا ہے اس سے کھانے کے ٹائم پہ اور وہ پورا گیڑ بجا کے آ کے کہتا ہے کہ مجھے اب کھانا چاہیے تھوڑا سا اس بچے میں جنگلی پن ہے ابھی بھی لیکن ماشاءاللہ گھریلو ہو گیا ہے کیونکہ اپنا حصے کا کھانا لے کے یہ بھاگ جاتا ہے تو تب مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی اس میں تھوڑا جنگلی پن ہے ایک میری سسٹر ہے اب میں آپ کو دینے لگی ہوں رپلائی آپ کی کمیٹس کا سسٹر کی بے کیٹس کو کیٹس لو ہو رہے ہیں جس کی میں دوائی لکھا کے لائی ہوں پورا ڈاکٹر نے جس طرح نقصہ تجویز کر کے دیا اسی طریقے سے میں نے آپ کو سکرین شوٹ لے کے سکرین پر آپ کو منسخہ دکھا دوں گی کہ صبح شام اور کتنے ٹائم اور کتنے ایمل دینا ہے بہت طریقے سے لکھاوا ہے اتنا ہی دینا ہے اور جو نیچے لکھاوا ہے وہ نیچے ملٹی ویٹامن لکھے ہیں جن بچوں کو ہیر فال ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈرائی فیڈ نہیں دی رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ صبح شام یہ والا ملٹی ویٹامن دینا ہے تو میری لے کر آئی ہوں اور برونی اب کافی بہتر ہے اللہ کا شکر ہے اور میں انہیں وہ پورا یعنی کہ سکرین شوٹ میں آپ کو دے دیا اگر کوئی پھر بھی آپ کا سوال ہو تو میں اس کا جواب ضرور دوں گی اور میری اپنے تمام دیکھنے والوں سے دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 اگر آپ میری ویڈیو پہ آگئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں آپ کے لائک کرنے سے میری ویڈیو کو جو ہے سرکولیشن ہوگا جو یوٹیوبرز کو سرکولیٹ کرے گی اور وہ اس کو اچھا یعنی کہ وہ ملے گا اچھے ویوز ملیں گے تو پلیز آپ اگر آئے جاتے ہیں میری چینل پہ اور ویڈیو دیکھ ہی رہے تو پلیز لائک کر دیا کریں آپ کے ایک لائک سے اگر ہمارا اچھا ہوتا ہے ہماری کیٹس کا اور ہمارا بھالا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے اور ویورز پتہ ہے میری دل سے خواہش ہے کہ آگے جا کے اللہ پاک نے اگر مجھے اس قابل سمجھا اور اللہ پاک میں اگر چاہا تو میری اللہ کی رضا ہوگی تو میں ان کے لئے ایک اچھا سا شلٹر ہوم بناؤں گی مجھے کیٹس بہت پسندے پرسنلی طور پر اتنی پسندے کہ میں آپ کو بتانے سکتی ان کو دیکھ کے جو میری دل کی اندر ایک گدگدی اور ایک پیار آتا ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہے اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہا ہے کہ اللہ پاک اگر مجھے جگہ دے گا تو انشاءاللہ میں بے سہارا اس روے کیٹس جو جن کو چوٹے لگی ہوتی ہے سب کے لئے ایک اچھا سا شلٹر ہوم بناؤں گی تو میرے یوٹیوب سے ارننگ کا صرف یہی ایک مقصد تھا کہ اگر میرے چینل کو اچھی ارننگ ہونا شروع ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں باہر کے جتی بھی کیٹس ہوں گے ان کی ہیلپ بھی ضرور کروں گی اور اپنے ہی چینل کے درو کروں گی یہ نہیں کروں گی کہ آپ مجھے دونیشن دے تو میں یہ کروں اور وہ کروں میورز یہاں بیٹھی ہوئی ہے لونہ اور لونہ آپ کو لگ رہا ہوا ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے تو بلکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں لونہ ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے لونہ کو ابھی ابھی پکڑ کے لائیا گیا ہے لونہ چھتوں سے جاتی ہوئی چھت بھلانگتی ہوئی اتنا انسان کو بھگاتی ہے آج سارے کے سارے محلے کے جتے بھی فلیرز کے بچے ہیں وہ چھتوں پہ بھاگیں ہمارے سے اوپر والی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے اتنے مشکل سے اس کو لڑکی کو پھر سے پکڑ کے لائیں سمجھ سے باہر اس کا کیا کریں بس اور دس دن اور دس سے بارہ دن اس کا ایلٹرا ساؤنڈ کروالوں اگر اس کے یہ پریگنٹ نہیں ہے تو ویورز اس کی تو میں چھٹی کروں گی کیونکہ جتنا میں اس کی پیچھے بھاگ چکی ہوں پرسو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کرنٹ لگنے سے بچی ہوں اس سے پہلے کہ کسی اور بچے کا میرا یا کسی گھر کے بچے کا کوئی نقصان ہو پھر ہم اس کو نکال دیں گے انشاءاللہ ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوگی پسند آتی ہے تو پلیز لازمی لائک کیا کریں اچھا سا کمیٹس کر کے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آج کی نوٹیفکیشن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پوچھ سکیں کل ملتی ہوں ایک اچھے سی نئی ویڈیو لے کی کل تک کے لئے دیں مجھے اجازت کل تک کے لئے اللہ حافظ